آج کے دن پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اس معورہ آئین اقدام کی شدت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے کرب و عزیت کو اجاگر کرنا ہے معزز صافی عزرات اقوام متحدہ نے دوہزار آرہ میں اپنی قرارداد نمبر پینسٹھ دو سو نو کے ذریعے اس دن کو عالمی سطح پر منانے کی منظوری دی تھی چونکہ ریاستی داروں کے آتوں لاپتہ ہونے والے شخص قانونی تحفظ سے محروم ہو جاتا ہے اس کی شناخ تک چین بھی جاتی ہے اور حکومتی سطح پر جبری لاپتہ شخص کے اہل خانہ کو معلومات فرام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے لاپتہ شخص کے اہل خانہ سمید ان کے دگر لوائکین شدید ذہنی کرب و عزیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے اقوام متحدہ کے دو بین الاقوامی کنویشنز نے ریاستی داروں کے اس معورہ آئین اقدام کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے اور اس عمل کو انسانی حقوق کی خلاف تمام خلاف ورزیوں میں سب سے بدترین عمل سمجھا جاتا ہے معزی صافی حضرات ریاستی داروں نے ڈکٹیٹر مشرف کے دور حکومت میں ملکی سلامتی کے نام پر بلوچستان سے بلوچ سیاسی کارکنوں بلوچ دانشوروں اور بلوچ تلباس سمید دگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے حراسم میں لینے کے بعد جبریل آفتہ کرنے کے سلسلے کو شروع کیا جو تسلسل کے ساتھ تحال جاری ہے دو ہزار میں علی ازغر کو پہلی مرتبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ سے جبریل آفتہ کیا گیا چودہ دن کے بعد رہا کیا گیا علی ازغر نے اپنے رہائی کے بعد کہا کہ ان سے بلوچ سیاست اور بلوچستان کے حوالے سے پوچھ گچ کی گئی دوسری مرتبہ علی ازغر کو اٹھارہ اکتوبر دوہزار ایک کو اس کے ایک دوست مہود اقبال کے ساتھ جبریل آفتہ کر دیا چوبیس دن کے بعد مہود اقبال کو رہا کر دیا لیکن علی ازغر تحال لا پتہ ہے اس طرح ڈاکٹر دین محمد زاکر مجید سمید ہزاروں لوگ جبری گمشدگی کے شکار ہوئے ہیں لا پتہ افراد کے اہل خانہ کئی سالوں سے انصاف کے حصول کے لیے عدلیہ سمید حکومتوں کے دروازوں پر مسلسل دستک دیتے آ رہے ہیں آج تک انہیں ملکی قوانین کے تحد انصاف فرام کیا گیا اور نہیں حکومتی سطح پر انہیں یہ معلومات فرام کیا جا رہا ہے کہ ان کے لا پتہ پیاروں کو کس جرم کے تحد عراست میں لیا گیا ہے اور کس ادارے کے عراست میں ہے آیا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں بلکہ لا پتہ افراد کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے اور انہیں ریاستی دارے فیک انکاؤنٹرز میں قتل کر کے مقابلے کا نام دے رہے جس کی وجہ سے بلوچستان سے ہزاروں لا پتہ افراد کے خاندان شدید کرب و عذیت میں مبتلا ہے معزز صحافی حضرات پاکستان میں جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ لا پتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے اور جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو ملکی قوانین کے تحد حل کرانے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کا اعلان کرتی ہے لیکن بعد میں وہ لا پتہ افراد کے حوالے سے اپنی بیبسی کا احزار کرتی ہے کیونکہ لا پتہ افراد کے مسئلے میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہیں یہی وجہ ہے لا پتہ افراد کا مسئلہ حل کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ ہر آنے والے دنوں میں جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں تیزی آ رہی ہے اور لا پتہ افراد کو دوران حراست قتل کر کے ان کی مسخشدہ لاشیں پھینگنے کا سلسلہ بھی جاری ہے گزشتہ روز غزدار سے ایسے چار نوجوانوں کی مسخشدہ لاشیں ملی ہیں جن کو روا سال جبری لا پتہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ ہیران افغانستان میں مقیم بلوش مہاجرین کو ٹارگیٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے اور بعض بلوش مہاجرین کو وہاں سے جبری لا پتہ کر کے انہیں حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کی بھی شکاید محصول ہوا ہے روان سال افغانستان سے محمود علی لانگو اور ہیران سے استاد واحد کمبر کو جبری لا پتہ کیا گیا معزز صافی ازرات آج اکتیس اگست کو جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کی مناسبت سے حکومت پاکستان سے لا پتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے اور جبری گمشدگیوں کے روکتام کے حوالے سے مطالبہ کرتی ہے حکومت نمبر ایک حکومت تمام لا پتہ افراد کی بازیابی کو فوری طور پر یقینی بنائے جن لا پتہ افراد پر الزام ہے انہیں منظر عام پر لاکر عدالت میں پیش کیا جائے اگر ان پر جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں عدالت کے ذریعے سزا دی جائے لا پتہ افراد کو جیلی مقابلوں میں مارنے کے سلسلے کو بند کیا جائے جو لا پتہ افراد اس دنیا میں نہیں ہے ان کے خاندان کو معلومات فرام کیا جائے جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرانے کے حوالے سے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے جائے جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دیا جائے اس معورہ قانون اددام میں ملوث اداروں کو ملکی قوانین کے تحت انصاف کے کٹھیرے میں لایا جائے اور ان کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے جبری گمشدگیوں سے متعلق کمشن کی آزادانہ طور پر تشکیل نو کیا جائے جو محاذ تحقیقات نہیں بلکہ جبری گمشدگیوں میں ملوث ملکی اداروں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے ساتھ انصاف فرام کرنے کے بھی قابل ہو اور آخر میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بنائے گئے بین الاقوامی کنویشن پر دسخط کریں کل چار مسکشدہ لاش غزدار سے ملے تھے اور ایک لاش حب سے ملائے تقریباً پانچ مسکشدہ لاشیں ملیے جن میں سے چار کی شناخت ہوئی ہے ایک کا بھی تک نہیں ہوا ہے تقریباً پانچ مسکشدہ